اسلام علیکم ڈاکٹر افان کیسر صاحب جو ہے سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہے ہیں ان کی وجہ شہرت ایک سموسے والی ویڈیو تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ سموسہ کھانے سے انسان کو کتنا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کرتے رہے چائے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی اور چائے کو پاکستانیوں نے بطور توہین اس طرح سے سمجھا کہ چائے کی توہین ہوئی چائے چکے پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قومی مشروب بن چکا ہے حالانکہ قومی مشروب پاکستان کا گننے کا رس ہے لیکن اس پر بھی ان کو کافی شہرت ملی بہت ڈسکس کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کی ویڈیوز مزید وائرل ہوتی گئی ایک بہت بڑی عوام سوشل میڈیا پر ان کے چینل پر ان کو فولو کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کے سبسکائبرز ہیں ان کے فولوورز ہیں اور ان کے پاس علاج کروانے بھی جاتے ہیں اس سوالے سے پہلے تو زبانی خبریں گربش کر رہی تھی کہ افان کے سر ساتھ جو ہے ان کی جو رویہ ہے وہ مریضوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو ان کے فین فولوورز ہیں ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا یہ چیزیں زبانی کلامی میڈیا کے حلقوں میں صحافیوں کے پاس یہ خبریں آتی رہی میرے پاس نہیں آتی رہی لیکن کوئی ویڈیو بیان کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا بلاخر ہم نے دیکھا کہ تین چار رات پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے بلکل ان کے کلینک کے باہر ملتان میں اور وہاں پر وہ شخص بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا جب وہ علاج کی غرض سے ان کے کلینک پر پہنچتے ہیں بجائے اس کا چیک اپ کرتے ہیں ان کی جو انکوائری کرتے ہیں ان سے پوچھتا آج کرتے ہیں زائر سے بات ہے کہ کوئی پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی انویسٹگیشن کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہوا کیا ہے معاملات کیا ہے پھر آپ ان کے جو ماضی کا ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ جو ان کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ڈاکٹر کی جو پرچی ہوتی دوائیاں ہوتی ہیں دوائیات ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا اور بینا دیکھے سوچے سمجھے اس شہری کے مطابق جس نے کمپلین کروائی ہے ویڈیو پر ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر جو گردش کر رہی ہے کہ بھائی مجھے جاتے ساتھ میں نے کہا کہ آپ اتنے ہزار کے یہ ٹیسٹ کرے اتنے ہزار کی مو والے ٹیسٹ کروائے اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر رفان کیسر بھی کچھ اچھے رویے کے ساتھ ان سے ملاقات نہیں کرتے اور وہ شخص خمزدہ ہو کر اور مایوس ہو کر سوشل میڈیا پر آتے ہیں اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس کو لوگ وائرل کرتے ہیں میں آپ کو ایک دو خبریں اور دے دوں اس حوالے سے کہ ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا اپنی علاج کے حوالے سے ان کے مطابق بھی فانکیسر صاحب کا جو رویہ ہے وہ بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے ایک اور میرا سورس میں اس پہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے بھی بتایا کہ میرے چچا کو اس طرح سے لیور کی بیماری تھی جگر کی بیماری تھی بڑی شدید میں نے جس ان کو ایک صحافی ہے یہ جس کے میں بات کرو ایک اچھے خاصلے لاہور کے صحافی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کو فارم کیا ان کو ریپورٹس بیچی انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پر چند سیکنڈز ہے جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے اور مطلب کہ انتہائی ریوٹ سا رویہ انتہائی تقبرانہ سا رویہ یہ اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں یا سوشل میڈیا پر وہی سموسہ وہی چائے پاکستان میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگئے کہ جس پارٹی ہو رہی ہے ایک لڑکی ہم نے اس کو کیسا وائرل کر دیا اسی طرح لیور کے لاتادار دکٹر ہے پاکستان میں بہت اچھے دکٹر بھی ہے بہت کم فیس لینے والے بھی ہے بہت زیادہ کیونکہ پاکستان میں اچھا دکٹر وہی ہے جو سب سے زیادہ فیس لے گا یہ پاکستان میں وہی اچھا دکٹر ہے جس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے اور ویڈیوز میں آپ کو بڑا سلجا ہوا شخص نظر آئے گا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کچھ فین فلورز ان کے یہ شکاک کر رہے ہیں کہ جب ہم ان سے ملاقات کرتے تو ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا زیادہ سے بات ہے جب رش ہوتا ہے تو لوگوں کا مزاج اس طرح سے گڑبر ہو جاتا ہے تو ان ساری ویڈیوز کو جب کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے اسیسمنٹ کی جاتی ہے سامنے رکھا جاتا ہے تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ افان کیسر صاحب جو ہے خود دماغی توازن ان کا مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہا ان کو کچھ اچھے سائیکیٹرز کے ساتھ پہلے رابطہ کرنا چاہیے اور دوسری بات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے ہیں تو ان کو کم از کم ویڈیوز میں آ کر معافی مانگنی چاہیے اس شہری کو وہ مریض جو ان کے پاس آیا تھا ان کی فیسے ان کو واپس کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی فیسے واپس کرو سب کا علاج آپ کبھی بھی فری نہیں کرسکتے کوئی علاج فری نہیں کرسکتا اچھا فان کیسر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ فلوگر ہی ہے وہ یوٹیوبر بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اچھے شہری بھی ہے اور ایک جنرلیس بھی ہے جنرلزم کا جو ٹائگ انہوں نے اپنے اوپر لگایا میں اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس شعبے کی جنرلزم کی بات کر رہے ہیں یا جنرلزم یہ ہے کہ جس موبائل پکڑا مائک لگایا آپ نے جنرلزم شروع کر دی تھوڑے سے اس کے ایتکس ہوتے کچھ بیگرانڈ ہوتی ہے آپ کا مین سٹری میڈیا میں کیا ایکسپیرنس ہے آپ کا ڈیجیٹل میڈیا میں کیا ایکسپیرنس ہے آپ کو خبر بنانی آتی ہے آج کل ذرہ عطاب ہے لیکن اتنا بھی ہائپر لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے ان کا اپنا مزاج ان کا اپنا رویہ معاملات جو ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے میں بھی وہ گریلو طور پر پریشان لیکن جس طرح سے شکایت آ رہی ہے ویڈیوز آ رہی ہے اس سے یہی لگتا کہ بجن ان کا رویہ یہی ہے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ آئیں ویڈیو میں آ کر پہلے تو ریکویسٹ کریں اور جو شہری جبل خصوص جو ویڈیو بنا کے گیا تھا اس کو بلا کے اس کا علاج کر رہے ہیں اس کی فیسٹ کی جو فیسٹ ہے وہ واپس کریں اس کو دوسرا آپ کسی اچھے سائیکریٹرز کے پاس ضرور جائے تیسرا اگر آپ اپنے اوپر جنرلزم کا ٹیک لگوا کر جنرلزم کا جو حال پاکستان میں ہو چکا ہے بہت سارے گندے انڈوں کی وجہ سے چند نہیں تو وہ ہم اس کو اور افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے آپ کو جنرلزم بھی ڈیکلیئر کر کے بیٹھے ہوئے تو بتائیں آپ کی جنرلزم بیگراؤن کیا ہے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کس ادارے میں آپ نے جواب کی ہے کس اخبار میں کی ہے کس میکزین میں رسالے میں کس چینل میں آپ نے جواب کی اگر ڈیجیٹل میں آپ کہہ دیں کہ میں ڈیجیٹل جنرلزم ہوں تو آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ ڈیجیٹل میڈیا میں آپ کا کیا ایکسپیئینس ہے یہ چند چیزیں تھی آپ سب لوگوں کے سامنے رکھتی ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اصحار ضرور کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ